اسلام کیم پیارے دوستو آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایچ پی کا پرنٹر ہے ایچ پی لیزر جیٹ پرو چار سو ایم ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں ساتھ چھیر کریں لائک کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ہمارا نیا آنے والا ویڈیو آپ کو مل سکے تو دوستو سب سے پہلے میں اس کے مطلب بتاتا ہوں کہ یہ ایچ پی کا پرنٹر ہم اس کو آفس میں یوز بھی کر سکتے ہیں کمرشل یوز بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سپیٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا پرنٹر ہے دوستو میں اس کی آپ کو سب سے پہلے ٹری کے مطلب بتاتا ہوں یہ اس کی فرسٹ ٹری ہے پہلی ٹری ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کی فرسٹ ٹری ہے اور یہ اس کی سیکنڈ ٹری جنہیں کہ ٹری ٹو زیادہ پیپر رہ زیادہ پیپر ہم اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ون بھائی گاند ہے جس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں دوستو اب میں اس کی کارٹیج کی مطلب بتاؤں گا تو کارٹیج نکالنے کے لئے یہ اس کا بٹن ہے یہ چھوٹا پش بٹن لگا ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ آگے کو آ جائے گا یہ اس کی کاٹی ہے دوستو جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک دہا تقریباً چارزار سے پینٹالیس سو سے چارزار تک آپ ہی نکال سکتا ہے یہ اس کی ایکس کاٹیج ہے اس کاٹیج مطلب یہ اس کی بڑی کاٹ ہے اس کے اندر چھوٹی کاٹیج بھی لگتی ہے چھوٹی کاٹ تقریباً پچیس سو سے تینزار کا پینٹ کالتی ہے تو اب میں اس کو دوبارہ سکندل لگاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کی بیک ٹری کے مطلب بتاتا ہوں یہ اس کی بیک ٹری ہے چھوٹی سے ٹھیک ہو گیا دوستو اگر اس میں پیپر بغیرہ فات جاتا ہے فرض قرآن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کے دوران یہ باندھ ہو جاتا ہے یا کسی ویسے یہ پیپر اس کے اندر فات جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پوش بٹن اس کو پریس کریں گے اور اس کی کارٹیج باہر نکالیں گے اگر ہم کو یہاں پیپر نظر آ رہا ہے تو ہم یہاں سے پکڑ کے اس کو آسطا آسطا باہر کھینچ لیں گے تو پیپر ہمارا نکل جائے گا اور ہم اس کو دوبارہ اس کے اندر لگا کے استعمال کریں گے دوستو اگر پیپر ہمارا یہاں سے ہیٹر یونٹ میں آ گیا ہے اور ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ اس کی بیکٹر ہے یہ اوپر والا بٹن اس کو پریس کریں گے یہ نیچے باہر آ جائے گے تو یہاں پیپر جو نظر آئے سے ہم آسطا آسطا باہر کھینچ لیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے اس کی یہ یو ایس پی پورٹ اور نیٹ ورکنگ کے لیے ہمیں یہ آر جے فوٹی فائی پورٹ ٹھیک ہے دوستو یو ایس پی کی مدد سے ہمیں کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو پر کہا ہوں گا اس کا ٹیسٹ پر انکالنے کا طریقہ دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کو آن کرنا ہے یہ اس کا پاور بٹن ہے دوستو یہ پرنٹر اب آن ہو گیا اب ہم اس کا ٹیسٹ پر نکالتے ہیں یہ سیٹن پر کلک ہی ہے اب یہ دوسری آپشن ہے ریپورٹ اس کے اوپر کلک ہی ہے تو یہ سارے مختلف اکشنس کے ہم نے ڈیمو پر نکالنا ہے ڈیمو پر کلک کریں گے تو یہ اب ہمیں ڈیمو پر نکال کے بتائے گا دوستو یہ اس کا ڈیمو پہ ہی جا گیا ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے اس کا ڈیمو پہ ہی نکالا اگر ہم نے اس کے کاٹری کے مطلب جاننا ہو تو پھر سیٹن پہ کلک کریں گے ریپورٹ پہ یہ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے سپلائی سٹیٹس اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں یہ کاٹری کے مطلب ساری ریپورٹ بتا دے گا اس میں ای پرنٹ کی بھی سولتا ہے یہ یو ایس پی یہ آٹو آن آف ہے اور 3.5 اس کی کلر سکرین ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک اور نیوی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تاکہ ازاز دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے